بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو ای ہوپ آپ سکتے ہیں یہ لیکچہ نمبر سکسٹین اس ویڈیو میں ہم ام المومنین کے بارے میں پڑھیں گے تو لیٹس ٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ریویلیشن ریٹن بائی خالد بن سعید لاسٹ وحی ریٹن بائی ابی ابن کاف لاسٹ وحی کیم آن تھرڈ ربی اول الیمان ایڈی کو آئی تھی لاسٹ وحی قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسری عورت کا جو ہے نا واضح طور پر یا ظاہری طور پر ذکر نہیں ہے ابلیس will not be punished with fire but with gold تھند سے اس کو سزا دی جائے گی کیونکہ یہ خود آگ کا جو بنے ابلیس refusal to prostrate before man is mentioned in Quran for nine times تو ابلیس نے انسان کے سامنے یا اس کو سجدہ کرنے سے انکار کتنی times کیا قرآن میں nine times ابلیس means disappointed one کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے مایوس کیا تھا اس کے نام کا بھی یہی مطلب ہے القوسر relates to death of قاسم and حضرت عبداللہ جبریل came 24,000 times into the court of the prophet تو پہمبر علیہ السلام کی عدالت میں 24,000,000 times یہ آئے تھے قرآن has been translated into 50 languages تو قرآن پا کا تجمہ کتنے زبانوں میں پچاس تو اگر کوئی عورت دوسری time جو ہے وہ شادی کرتی ہے یا نکاح کرتی ہے وہ جنت میں سیکنڈ husband کے ساتھ جائے گی اللہ تعالیٰ نے زمین اور جنت کتنے دنوں میں بنائے سکس دے اور انہوں نے قرآن کو کمپائل کر کے بک کی شکل دی ترجمان القرآن اس نام سے کنہیں جانا جاتا ہے عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے ویسے ترجمہ جو قرآن کا وہ کس نے لکھا عبدالکالام ازاد نے اور یہاں کیا ہے ترجمان القرآن اس نام سے جانا جاتا ہے کس کمپر کو حضرت عبداللہ بن عباس کو ان سورہ مضمیل ورس سیونٹی تری آیات میں ریڈنگ قرآن سلولی ان کلیرلی ان اس آرڈینڈ کیا آہستگی اور مطلب واضح طور پر پڑھنے کا حقم ہے فور موسک مینشنڈ ان ہولی قرآن جبریل اس ریفرڈ ان قرآن ایز اروح اروح کہا گیا قرآن پاک میں ان قرآن روح القدوس اس جبریل اس کے علاوہ انہیں روح القدوس بھی کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہولی سپیرٹ ان قرآن روح الامین اس جبرائیل قرآن پاک میں روح الامین بھی جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے ان چارج آف پروویزن جز میکائیل دی انجل ہو آس سینڈ ٹو پروفیٹ ایز ایز ہیلپر اگینس اینیمیز اف اللہ واضح جبریل اور یہی فرشتے نبی پاک سلام کے ساتھ ایز ایز ہیلپر ہوتے تھے مددگار اگینس دشمنوں کے خلاف دی انجل ہو سم ٹائم اور وہ فرشتے بھی یہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دیتے تھے لوگوں کو کہ ان لوگوں کو جو نہ فرمانی کرتے تھے اللہ اور اس کی نبی کی جو بات نہیں مانتے تھے ان کو سزا دیتے تھے جبرائیل ایز مینشنڈ ان قرآن فور تھری ٹائمز اول ٹیسٹامنٹ تیسٹامنٹ پرانے فیکس پر مبنی بک ٹھیک ہے اول نیو ٹیسٹامنٹ پر کونسی بک ہے انجیل سالمز از زبور اور گسپال از انجیل ٹھیک ہے نیو ٹیسٹامنٹ پر مبنی پر مبنی جو انجیل بک ہے اس میں پغمبر کو کیا کہا گیا فرکالیت تہارت سگرہ اس وضو وضو کو کیا بولتے ہیں تہارت سگرہ دیر آ ٹو ٹائپس آفرز سلوسل قرآن اس سورہ اخلاص کو بولا گیا سلوسل قرآن اور اروسل قرآن کیسے بولا گیا سورت الرحمان کو جو کہ برائیڈ آف قرآن ہے میننگ آف بکرہ دی گوٹ ان سورہ واقعہ دی ورڈ القرآن الحکیم is used فرسٹ وحی was revealed on سیونٹین رمضان ٹو سورہ are named with ون لیٹر ہیڈنگ ون لیٹر ہیڈنگ means کہ ایک ہی حرف سے سرخی دی گئی ہے ٹھیک ہے ایک ہی حرف سے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ دو ایسی سورہ کونسے ہیں یہ بھی میں آگے بتاتی ہوں آپ کو ان دونوں سورہ کو کس نام سے جانا جاتے ہیں زہرہ وین شراب کو قرآن پاک میں خمر کہا گیا ہے سہی بخاری کنٹین سیون تھاؤزن تری ہنڈ نائنٹی سیون احادیث امت المومنین is called to wives of holy prophet نبی پاک صلی اللہ کی زوجہ بیویاں زینب بنت خزیمہ is known as ام المساکین یہ نبی پاک holy prophet کی وائف تھی اور یہ جو ہے نا ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے ام المساکین کیوں کیونکہ یہ مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی حضرت ام سلمہ the wife of holy prophet died in last last میں مطلب وفات پائیں ان کا کیا نام ام سلمہ most important ہے بار بار آئے گا آپ دیکھیں گے ابو بکر gave the collection of quran گئی حضرت حفظہ کے پاس ختیجہ was buried in حجن above مکہ تو یہ مکہ سے جب اوپر آگے جائیں تو یہ حجن ایک place کا نام ہے وہاں پہ کون برید ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا in the cottage of حضرت آئیشہ prophet spent his last days ختیجہ died 65 years ago پہلی خاتون جس نے ایک اسلامی آدمی کی لیڈر رہی وہ بھی حضرت آئیشہ ہے آئیشہ نریٹید میکسیمم نمبر احادیث انہوں نے نریٹ کی بیان کی سیکنڈ وائف نیم سودا سیکنڈ وائف کا کیا نام ہے سودا زینب بنت جائش سورہ حضاب میں ان کا ذکر ہے was married to the Prophet تو اللہ ریولیشن اور ویل تو نبی پاکس سلم نے ان سے شادی کی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بھی بیٹی نے نبی پاکس سلم سے شادی کی جس کا نام کے حفظہ ام المومنین دائی لازٹ واز امی سلمہ تو ان کی وفاد لازٹ میں ہوئی ان کا مومنین کیا نام ام حبیبہ یہ کس کی بیٹی تھی دارٹر آف ابو سفیان کی بیٹی تھی ام المومنین ام حبیبہ مائی گریٹی ٹو ایبیزینیا اور مدینہ از ویل تو انہوں نے کہاں کہاں ہجرت کی ایبیزینیا اور مدینہ دونوں میں ام المومنین حضرت صفیہ وات پرو جنسی اف حضرت حارون حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی یہ کس کی نسل سے تھی حضرت حارون کی نسل سے تھی آفٹر دی وکٹری آف خیبر خیبر کی فتح کے بعد پروفیٹ میرید حضرت صفیہ حضرت ماریا اکیبتیا گیو برث تو حضرت ابراہیم سن آف پروفیٹ یہ بھی ماریا اکیبتیا بھی نبی پروفیٹ صلی اللہ کی وائف تھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو برث دی حضرت حتیجہ برید مکہ مکہ میں جنت مولا کبرستان ہے نجاشی وہ بادشاہ تھا جہاں نبی پروفیٹ صلی اللہ نے شادی کی ام حبیبہ سے تو یہ بھی حضرت ختیجہ ریسیوڈ سیلیٹیشن فرام اللہ ثرڈ وائف آف پروفیٹ حضرت آئیشہ تھی ثرڈ وائف سودہ سیڈ آباوت آئیشہ می سوال مائٹ بین ہر بوڈی کہ میری روح ہو سکتا ہے ان کے جسم میں ہو اب یہ ایک جیسی تھی حضرت ختیجہ was the only ام مومنین who was not buried in جنت البقی تو نبی پاک صلی اللہ سلام کی جتنی بھی جتنی بھی مومنین ہیں سب کہاں پہ buried جنت البقی میں سوائے کس کے حضرت ختیجہ کے یہ کہاں پہ buried جنت مولا میں جو کی مکہ میں ہے ختیجہ ڈائیڈ رمضان تین نبوی تو آپ کیا ہوگا ام المومنین کے باورت سارا نالج انشاءاللہ نیک میں بھی ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ